پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے ہم تو اسی پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے یہ سر ملک کی 29 نمبر کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات بتائی کہ مشریکی نے مکہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہے اور وہ لوگ حق پر ہیں نعوذ باللہ اس طرح کی بہکی بہت کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے اور جبکہ باتیں تو خود بہکی بہکی کر رہے ہیں لیکن یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں لہذا وہ لوگ صحابہ اکرام سے مناقشہ کرتے جدال کرتے ہاں ہر طرح سے انہیں تکلیف دیتے یہ تمام چیزیں کرتے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو یہ بات بتلائی کہ آپ یہ کہہ دو اللہ کے نبی سے کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہمیں تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے اتنی تمہاری تکلیفوں کے باوجود اتنی تمام چیزوں کے باوجود ہم تو رحمان پر بھروسہ کرنے والے ہیں ہم تو اس رب پر ایمان رکھنے والے ہیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہاں لہذا ہم رحمان پر ایمان لا چکے لیکن تمہارا کیا معاملہ ہے تم کس پر ایمان رکھتے ہو تمہارا کس پر بھروسہ ہے ہمارا تو بھروسہ ہمارے رب پر ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ عطا کر چکا ہے اور وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا لیکن تمہارا بھروسہ کس پر ہے ہاں تم کس پر بھروسہ رکھو گے تمہارے تو اتنے سارے معبود ہیں اتنے سارے تم نے بت بنا رکھے ہیں تو تمہارا بھروسہ کس پر ہے لہذا اللہ رب العالمین نے ایک جو ہے زجر و توبیخ کے طور پر ان کو یہ بات کہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا بھروسہ تو اللہ رب العالمین پر ہے لیکن تمہارے پاس تو کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ تم اس پر بھروسہ کر سکو لہذا یہ اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں صحابہ اکرام کو بتائی اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آخری آیت ہے جو سور ملک کی وہ بہت ہی شاندار بہت اہم ہے انشاءاللہ وہ کل ہم لوگ دیکھیں گے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ہم بات کریں گے کہ انسان کا لباس ایسا ہو جو اس کے سطر کو ڈھکنے والا ہو ایسا کپڑا جو سطر کو نہ ڈھکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا پہننے سے منع کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیثیں فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو طرح کی لباس سے منع کیا ایک تو اس طرح کا لباس کہ ایک شخص کپڑے کو اس طرح سے باندھ لے کہ اپنے کمر اور پنڈلی کو ملا کر کے باندھ لے جس سے شرمگاہ پر کوئی کپڑا موجود نہ ہو یعنی شرمگاہ نظر آ رہی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا بھی پہننے سے منع کیا اور اللہ کے نبی نے ایسا بھی کپڑا پہننے سے منع کیا کہ ایک طرف سے تو آدمی کا سطر اڈھک جائے لیکن دوسری طرف سے سطر کھلا رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا لپیٹنے سے بھی منع کیا ہے لہذا کپڑا انسان کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو اس کے جسم کو ڈھاک رہا ہو آج ہمارے معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارا لباس خصوصا خواتین کا لباس اتنا خراب ہو گیا اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ پورے جسم پر ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ بے لباس ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ بغیر کپڑے کے ہوتی ہے یاد رکھی ہے کہ آپ یاد رکھیے آپ کبھی بھی ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس سے جسم کے آزہ ظاہر ہو یا کپڑا اتنا تنگ ہو کہ جسم کے آزہ نظر آ رہے ہو ایسا کپڑا آپ ہرگز نہ پہنیے گا اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں اگر ہم دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں تو بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی اللہ رب العالمین کی یہ درختوں پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگینت جو پتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَا تَسْقُتُمْ مِنْ وَرَقَتٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا یہ درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے اللہ اکبر میرے رب کی قدرت آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی طاقت اللہ رب العالمین کی قدرت آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں ہر درخت کا اللہ رب العالمین کو علم ہے ہر درخت سے جو ایک پتہ بھی گرتا ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے اللہ اکبر یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے یہ اللہ کی شان ہے جب اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگینت درخت پر پتے ہونے کے باوجود ہر ہر پتے کا اللہ رب العالمین کو علم ہے تو کیا اللہ کا کوئی بندہ جو پریشان ہو تکلیف میں ہو مصیبت میں ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا ضرور ہوگا کیوں نہیں ہوگا لہذا اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے اچھا آپ پتہ دیکھیں پتے کی بناوٹ بھی آپ دیکھیں جیسے انسانی جسم میں اللہ رب العالمین نے رگے بنائی ہے نا خون پہنچانے کے لیے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے پتوں میں جو درخت کے پتے ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں گے بار ایک بار ایک لائنز ہوتی ہے اور سائنس کہتا ہے کہ وہ جو لائنز ہوتی ہے نا وہ پتوں میں پانی پہنچانے کا کام کرتی ہے جس طرح سے انسانی جسم میں رگے ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون اور دیگر چیزیں پہنچانے کا کام کرتی ہے اسی طرح سے اس پتے میں بھی ایک بار ایک بار ایک لائن ہوتی ہے آپ نے غور کیا ہوگا تو اس میں ایک بار ایک بار ایک لائن ہوتی ہے ہاں اور جو ہے سائنزہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لائنز پتے کو پانی پہنچانے کا کام کرتی ہے اس کی سورج کی روشنی پہنچانے کا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں سوختا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے پتوں میں بھی اس طرح کی کاری گری کر کے ان پتوں کو اللہ رب العالمین نے سوختنے سے بچایا ہے لہذا یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہے ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے اللہ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی باطل پیدا نہیں کیا بیکار چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ تعالی نے بیکار بنائی ہو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی علم ہے کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے بس ضرورت ہے تو غور و فکر کرنے والوں کی ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں کو سنیں گے عمل کریں گے اللہ رب العالمین کی عظمت قدرت کو پہچاریں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں میں اور آپ اس کے ذریعے سے دلچسپی لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات و کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں